اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور گلے خراب ہوئے میں ہیں طبیعت خراب ہوئی بھی ہے تو لیکن گھر بیٹھے ہوئے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ وائس آور بھی کر ہی لیتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں شگر فری فروٹ جیمز یہ ویڈیو تو ہے تقریباً پانچ چھے دن پہلے کیا لیکن میری چونکہ آواز خراب ہے تو میں وائس آور نہیں کر رہی تھی لیکن آواز ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تو میں نے سوچا کہ چلنجی لائف کو پنٹینیو کرتے ہیں تو پھر اس فرح سے میں آج وائس آور کر رہے ہوں تو یہ جیم آپ پہلے بھی میری ویڈیو میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ وہی والا جیم ہے اور اس کی فرمائش بھی بہت آئی تھی تو میں نے کیا کیا کہ دو کپ سٹرابیریز چاپ کر کے نا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھتی ہیں اور یہاں پہ تین کپ میں نے بلو بیریز لے لی ہیں اور اس میں بھی تھوڑا سا پانیا سے ایک چمچ سا پانی ڈال کے نا تو ہلکی آگ پہ میں اس کو رکھتوں گی جب تک کہ یہ صرف سوفٹ ہو جائے فروٹ فروٹ کا کیا ہوتا ہے فروٹ این ویجٹیبلز دونوں کا ہی ان فیکٹ کہ جب اس کو کوک کیا جاتا ہے تو بہت سائی نیوٹریشن اس کی لاؤسٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ وائٹیومن اے جو سی ہے نا وہ سب سے زیادہ اس میں ڈسٹرائی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جیم ہے تو وہ کوک کرنا ہی پڑتا ہے تو اس کے لیے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منیمم فلیم پہ لویس پاسیبل فلیم پہ اسے کوک کریں اور کم سے کم ٹائم کے لیے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ نیوٹریشن جو ہے نا وہ کم لاؤسٹ ہوگی تو میں نے ہلکا فلیم رکھا با ہے اور بس اتنا سا میں نے اس کو کوک کیا کہ بس یہ سٹرابیری سوفٹ ہو جائے اور بلو بیری سوفٹ ہو جائے مجھے اسے دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں میں نے جو ہے پوٹیٹو میشر کی ہیلپ لے لیا تاکہ یہ اچھے سے مشی ہو جائیں یہ دیکھیں اتنا لوہ فلیم ہے کہ ابھی تک بوائل بھی نہیں آئے اس کے اندر تو بس یہ میں نے اس کو میش کر لیا and we're done تو فلیم جو ہے نا وہ اب ہم آف کر دیں گے سٹرابیری کا میں نے آف کر دیا اور اس کے اندر میں نے دو چمچ ڈالے ہیں چیا سیڈز دو کپ سٹرابیریز تھیں مدر چاپڈ دو کپ تھیں ٹھیک ہے تو چیا سیڈز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ جو تکملنگیاں ہوتی ہیں بیزل سیڈز جنہیں کہتے ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں دونوں سیم ہوتے ہیں صرف ان کے نا شیپ چینج ہوتے ہیں وہ تھوڑے پوائنٹڈ سے ہوتے ہیں تل کی شیپ کے جیسے وہ ہوتا ہے سیسیمی سیڈز اور یہ والے جو ہیں چیا سیڈز یہ راؤنڈ ہوتے ہیں بس اتنا سا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بلو بیری کا جیم ہے اس میں بھی میں نے یہ چیا سیڈز ڈال دیا ہے اور فلیم ہم نے آف کر دینا ہے اور بس اس کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لئے پڑے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو جس وقت ہو جائے گا یہ تھنڈا اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے ہنی میں چکے یہ رات میں کوکنگ کر رہی تھی اس لئے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا تو میں نے ہنی بھی تقریباً اسی وقت ہی ڈال دی تھی لیکن آپ نے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر کے پھر اس میں ہنی ڈال لیں کیونکہ ہنی جو ہے نا اس کی نیوٹریشن کافی دسٹروئے ہو جاتی ہے اگر آپ ہنی کو زیادہ پکاتے ہیں تو یہ اگر آپ ٹوٹلی شگر فری بنانا جاتے ہیں تو آپ ہنی کو سکپ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کوئی سا بھی اپنی مرضی کا سویٹنر ج سکتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی ہنی ڈالی ہے جس فلیور کے لیے اور باقی میں سویٹنر سے اس کو اس کی سویٹنر کو ایڈجسٹ کر لوگی تو اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہے اتنینے میں کیا ہوگا کہ چیا سیر جو ہیں وہ تھوڑے سویلپ ہو جائیں گے اور جیم جو ہے وہ اچھا سا ٹیکسچر جو ہے اس کا بن جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ اتنینے بنا رہے ہیں گرینولا یہ میرا بہت فیوریٹ ہوتا ہے میرا اور شہداد کا اور ہم گھر میں ختم ہونے ہی نہیں دیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ڈرائی روست کیے ہیں بادام پستے اور ساتھ میں والنٹس ہیں اور ساتھ میں کیا ہیں کیشو نٹس ہیں ہیزل نٹس ہیں ہاں دو تین جو بھی آپ کی مرضی کے نٹس ہیں آپ انہیں ڈرائی ٹوست کر لیں اور روست کر لیں اور بغیر آئل کے اور جب وہ اچھے سے کلر ہو جائے ان کا اور وہ خوشبو آنے لگے تو بس آپ نکال لیں پھر میں نے کیا کیا کہ بہت ہلکے فلیم پہ بٹر اور ساتھ میں ہنی ڈالیے یہ آپ کو انگریڈینٹس اور کوانٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ساتھ ہی ہم لوگ ڈال دیں گے براؤن شگر براؤن شگر کبھی میں پہلے ڈال لیتی ہوں کبھی میں اوٹس ڈالنے کے بعد ڈالتی ہوں سو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا آپ اسی ٹائم پہ ڈال لیں تو ریزلٹ سیم ہی ہوتا ہے بس میں نے اس کو ڈالا ہے کچھ بھی کوکنگ دیر تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے شگر میں نے بیچ میں مکس کی ہے ڈیزول نہیں ہوئی نو پرابلم اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اوٹس اگر آپ کے پاس کوئیکر انسٹنٹ اوٹس ہیں تو پھر ان سے گرینولا اچھا بلکل بھی نہیں بنتا تو وہ آپ ٹرائے بھی نہ کریں ایک خراب سی چیز بن جائے گی اگر آپ کے پاس رولڈ اوٹس ہیں تو پھر ہی آپ گرینولا بنائیں اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کہ ساری جو ہنی شگر بٹر ہیں نا وہ ان پہ اوٹس پہ کوٹ ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے کیا کیا کہ سینمن پاوڈر ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ ڈال دیا ہیں وہ جو علسی کے بیج ہوتے ہیں جن کو ہم فلیکس سید بولتے ہیں وہ بھی میں نے بیچ میں ڈال دیا ہیں اس بار میں نے کہا چلے یہ بھی ایڈ کرتے ہیں یہ بھی ان کی بھی نیٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو چلو جی ایڈ کرتے ہیں اب اس کے بعد میں اس کو ہلکے سے فلیم پہ بہت ہلکے فلیم پہ ٹوسٹ کر دی جاؤں گی جب تک کہ اچھی طرح سے یہ جو اوٹس ہے نا یہ کرنچی سے ہو جائے اوٹس جب کرنچی ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر یہ ٹوسٹ کی ہوئے نٹس ڈالے ہیں اور بس اس کو اچھی طرح ایک سے دو تین منٹ اور آپ اس کو ذرا تھوڑا ٹوسٹ کر لے اور بس ہم ڈن ہو گئے ہیں اتنا ایزئر گرانولا لیکن جب آپ جاتے ہیں سٹورز پر ان کا کوئی سا بھی پیک بائے کرنے کے لئے تو وہ کافی ایکسپنسیف رہتا ہے اور لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت اچھے ہیں آپ ٹرائے کریں گے آپ کو مزا آئے گا اٹھے گا تو میں نے کیا ہے کہ اب یہ تھوڑے سے تھڑنے ہوں تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اپنے میں نام بھولیا پنجابی میں پتہ ہے وہ سوگیاں نہیں جو ہوتی ہیں جو ہم ڈالتے ہیں کسی بھی کھیر میں شیر خورمے میں سمجھ گئے ہوں گے آپ پریزنس وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو بھی میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب جو ہے میں بنا رہی ہوں اپنے لیے فروٹ کٹ کر رکھنے لیے اپنے شہداد کے لیے بچے تو جو ہیں وہ ان دنوں میں بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی ابھی ہماری خراب ہونی نہیں شروعی تھی تو بچوں نے فروٹ کھانے بلکل بن کیے ہوئے تھے تو بس پڑے رہتے تھے فریج میں تو میں نے سوچا کہ میں ان کو کاٹ کے رکھوں اور پھر زبردستی ان کو دوں کیونکہ اگر تھوڑا سا کاٹ کے دوں تو وہ تو ویسٹ کرتے ہیں زیادہ کٹا پڑا ہونا تو پھر ہم بھی کھا لیتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں ہمیں دیکھ کے تو بس وہی کام کر رہی تھی کہ تھوڑا سا میلن پڑا ہوا تھا تو سوچا کہ اس کو پیل کر کے تو اس کے جو ہیں وہ چنکس بنا کے رکھتے دیو جب بھی آپ کے میلن لیں گے ہنی ڈیو میلن ہوگا راک میلن کوئی سے بھی آپ نے میلن لینے ہے نا تو کم از کم پانچ سے چھ دنوں کے بعد آپ ان کو نہ کٹیں لا کے ان کو فریج میں رکھ لیں اور آرام سے پڑے رہنے دیں ایک ہفتہ اس کے بعد جب کٹ کرتے ہیں نا تو اتنی اچھا ان کا فلیور اور ٹیسٹ اور خوشبو ہوتی ہے نا کہ بس مزا جاتا ہے تھوڑے سے یہ گریپس رہ گئے تھے یہ بھی خراب ہو رہے تھے تو بس ان کو بھی میں نے کٹ کے ساتھ میں رکھ لیا اچھا چی اب یہ دیکھیں جائم جو انا کتنا اچھا اس کا ٹیکچر بن گیا ہے اور اس کو اب میں بوٹل میں ڈال رہی ہوں کلین ڈرائی بوٹل ہونی چاہیے اور اگر آپ کو لگے کہ جائم اس وقت تھوڑا سا تھن ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا اور یعنی کہ ٹیکچر ہول کر لے گا اپنا تو اسی طرح میں سٹرابیری کے جائم بھی رکھ لوں گی ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤ ان جائم کے بارے میں کہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں آئیس کیوبز میں ڈال کے ان کو فریز کر لیں پھر زپ لاؤگ بیگز میں رکھ لیں جب پھر آپ نے جتنا یوز کرنا ہے اسے نکال کے روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں اور پھر اسی دن یوز کر لیں فریج میں آپ اسے چار سے پانچ دن میں یوز کر لیں تو اچھی بات ہے اس سے زیادہ آپ اس کو پھر نہ رکھیں کیونکہ نیچرل فروٹ جیم ہے اور جیسے کوئی بھی ریسپی آپ تین چار دن سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں فریج میں یہ بھی بس اسی طرح ہی ہے اور یہ جو دھیر سارا میں نے گرنولا بنایا ہوا ہے اس کو بھی اب میں نے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا تھا اور اس کو میں میسن جارز میں ڈال رہی ہوں یہ جو گرنولا ہے یہ تو آپ کا دو دو ہفتے بھی چل جائے گا روم ٹمپریچر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خراب ہو بٹر وغیرہ بھی جو خراب نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے ہوم میٹ بٹر بنایا ہے تو اس میں لسی کا تھوڑا سا ٹریسز رہی جاتے ہیں تو پھر اس کیس میں وہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ تین سے چار دن میں آپ یوز کریں سو بیٹر ہے کہ آپ سٹور بارڈ بٹر یوز کر لیں تو پھر آپ اس کی شیل ف لائف جو ہے وہ لانگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی اب وہی رات ہے اور وہی تائم ہے تو میں نے سوچا کہ میرینیشن چکن کی کر کے رکھ لیتی ہوں تو میں میں نے تھوڑا سی چلی فلیکس لیے ہیں ساتھ میں میں نے ڈالا ہے جنجر پاودر کارلک پاودر اور بلیک پیپر پاودر اور اس میں جا رہا ہے جی یہ زیرہ پاودر ساتھ میں یہ جا رہا ہے دھنیا پاودر اور یہ ہے جی پیپرکا پاودر چکن تھائیز میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا وہ بھی اوورنائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دوں تاکہ نیکس دے میں ان کو کوک کر سکوں اور یہ میں نے تھوڑا سا اوریگنو ڈالا ہے اور یہ جا رہی ہے جی سویا ساوس اور یہ ہے آئیسٹر ساوس آئیسٹر ساوس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اس کی جگہ بھی سویا ساوس ڈال لیں اور ساتھ میں میں نے اس میں یہ ڈال دی ہے کیچپ اور یہ جاری ہے اس کے اندر فریش کریم جو بھی آپ کا فیویٹ برینڈ ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور بس اس کو ہم مکس کر لیں گے سالٹ میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ جو ساوسز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سالٹ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ لاسٹ میں پھر اس کو دیکھ لیں گے کتنا ضرورت ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی میں نے اس میں یہ تھوڑا سا سالٹ ڈال دی ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ چیلی ساوس بہت ہی مسے کے فلیور فل سے بنتے ہیں اور جلدی جلدی کھائے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہ بس میرینیڈ ہمارا ریڈی ہو گیا چکن تھائز جو ہے وہ میں نے کلین کر کے واش کرنی تھی اور ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ میری ایسی سمجھنے کے لیٹرلی میڈ نائٹ روٹین چل رہی تھی میں رات میں کام کر رہی تھی کیونکہ دن میں مجھے کافی سارے اور کام تھے مجھے اب یاد نہیں ہے کیا میں کر رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ رات میں نمٹا لوں اور یہ آگئی ہے جی نئی صبح بہت ساری ہوپس کے ساتھ بہت سارے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور میں بنا رہی تھی بریکفرس تو میں نے پھر کے لیے براؤن بریڈ آج کل ہم لوگ میں اوشداد کھاتے ہیں ملٹی گرین اور اس پہ میں نے لگایا ہے بٹر اور بٹر لگا کے نہ میں نے اس کو کرنا ہے بڑے مزے قسم کا کرنچی کیونکہ یہ جو میں نے جیمز بنائے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکس دے ہم جیم ٹرائے نہ کریں اور گرینولا بنایا ہے تو گرینولا ٹرائے نہ کریں یوگرٹ میں نے لے لیا ہے ساتھ میں میں نے اس میں فروٹ ڈال لیا ہے اور ساتھ میں جو گریپس پڑے ہوئے تھے وہ بھی ڈال لیا ہے بریکفرس ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے وہ ہی انڈا پراتھا یا انڈا بریڈی سی تاکہ چیزیں کھانی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت مزے کے بریکفرس بن جاتے ہیں تو پھر انسان انجوائی بھی بہت کرتا ہے اور بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے کہ مزے کا بریکفرس کی ہے اور یہ دیکھیں کہ بریکفرس صرف اسیمبل کرنا ہے کوئی مجھے ٹائم نہیں لگا صرف میں نے جونل سلائس گرم کیا تو یہاں پہ یہ میں نے کیا کیا کہ گرنولا بھی ڈال دیا ہے جتنا سا مجھے چاہیے تھا اور ساتھ میں میں نے یہ دیکھیں یہ جو بلو بیری جیم ہے یہ اس کے اوپر لگا دیا ہے آپ پیچ کا بھی بنا سکتے ہیں مینگو کا بھی بنا سکتے ہیں جیم اس طرح سے نا مطلب سیٹس وغیرہ ڈال کے اس میں یہ دیکھیں سٹرابیری کا جیم بھی کتنا اچھا صرف یہ کہ وہ جو مارکٹ میں بالکل لال لال سا سٹرابیری جیم ملتا ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آرٹیفیشل کلر نہیں ہے سٹرابیری کا اپنا اوریجنل کلر ہے وہ ظاہرہ تھوڑی کک ہوگی تو اس کا کلر تھوڑا سا فیڈ ہو جائے گا لیکن تیز ٹلحمدللہ اتنا اچھا ہوتا ہے آپ کو بہت مزا آئے گا اور کھاتے ہوئے آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ یہ سیڈز کھا رہے ہیں جیسے ہم دکھ ملنگے ڈال کے روحفظہ میں یا جامشیری میں پیتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ سیڈز ہم پی رہے ہیں لیکن بلیو می جب آپ یہ جیم میں ڈال کے کھائیں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا سو یہ میں نے آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی ریسیپی شیئر کیا ہے مجھے دعاوں میں اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ یہ شگر فری آپشن ہے ہوم میڈ جیم کا اس بار تو جتنی ونٹر ویکیشن ہوئی تہامی کی ہم لوگ اس میں کہیں پہ بھی نہیں نکل سکے پہلے تہامی بیمار ہوا پھر میشاری بیمار ہوا پھر میں بیمار ہو گئی اور پھر اس کے بعد شہداد بیمار ہو گئے تو آج کل شہداد کی بھی طبیعت خراب ہوئی گیا ہے تو اینیویز یہ سب تو چلتا رہتا ہے ایم سوری اگر آپ کو میری آواز کی وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو میں مزا نہیں آ رہا ہے انجوائیمنٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ریسیپیش اتنی اچھی ہیں اور گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہم لوگ تو اس لئے بہتر یہ سمجھا کے چلو اور کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم اپنا کام تو میں کروں نہ بیٹھ کے کیونکہ یہ کام کیے بغیر بھی دل نہیں لگتا تو خیر کوئی بات نہیں ناشتہ وغیرہ ہو گیا تھا ختم چائے وغیرہ میں نے پی لی تھی پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی کچھن میں اور میں نے سوچا کہ یہ کام شروع کر لیتے ہیں میں نے کیا کیا کہ آئل ڈال دیا ہے تھوڑا سا پوٹ میں اور اس کے بعد میں سارے جو چکن کے پیسیز ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو میں میڈیم فلیم کے اوپر کک کر لوں گی لو بلکل نہیں رکھوں گی لو رکھنے سے کیا ہوگا کہ جو میت ہے نہ اس کا سارا مویسٹر نکل جائے گا اور پھر ڈرائے قسم کی چکن تھائیز ریڈی ہوں گی تو میں نے میڈیم سا رکھا جس میں کیا ہوتا ہے کہ سیئر کر لیں کہ ہم سارا سیل ہو جاتا ہے ایکسٹیریئر جو ہے نا بوٹیوں کا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مویسٹر اندر ٹراب ہو جاتا ہے تو پھر بڑی مزے کی جوسی سی بنتی ہیں تو اتنی دنے میں میں پھر کیا کر رہی ہوں کہ جی بنا تیہامی نے فرمائش کی تھی کہ اس کو نہ کسی قسم کی سپگیٹی سکھانی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں چاومین بناتے ہیں ویڈ چاومین اس میں کوئی بھی چکن وغیرہ یا کوئی بھی سی فوڈ میں نہیں ڈالوں گی تو میں نے اس کے لئے پھر آنین جو ہے وہ سلائز کر لیے ہیں ساتھ میں کیرٹس جو ہے وہ ان کو جولین کٹنگ کر لی ہے اور جنجر اور گارڈک جو ہے ان کی بھی میں کٹنگ کر رہی ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ نائف میں نے کہاں سے لی ہے اس سے پچھلی باری نائف ان فیکٹ پوچھا تھا تو وہ میں نے لی تھی گفت مارکٹ سے لیکن وہ ایک ہی بار واش کرنے سے رستی ہو گئی کیوٹ بہت تھی وہ اچھی بھی بہت ہی شارپ تھی لیکن وہ رستی ہو گی تو پھر میں نے یوز نہیں کی اور ڈسکارڈ کر دیا تو یہ میں نے پریسٹیج کی لی ہے اور یہ بہت اچھی ہے یہ میں نے لی ہوئی ہے کار فور سے اور اب میں جو کیبیج ہے اس کو بھی چاپ کر لوں گی اور یہ بیل پیپرز تو میرے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں بیل پیپرز ایک فیسے ایسی چیز ہے کہ میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ ہر وقت ہر شاپ پہ ہر کلر کی بیل پیپر پڑی ہوتی ہے تو لیکن میرے جو فیویٹ کلرز ہیں میرا فیویٹ کلر گرین ریڈ اور ییلو ہے اورنج مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ مجھے لگتا ہے اورنج اور ریڈ مور اور لیس سیم ہی کلر لگ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی کے بیل پیپرز بھی لے لی ہیں اور ان کو بھی میں سلائس کر لوں گی جولین کر لوں اور یہ دیکھیں یہ ان کی میں سائیڈز وغیرہ چینج کر رہی ہوں ایک سے دو بار سائیڈز چینج کروں گی اور پھر یہ ہو جائیں گی تیٹی اور یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کے سٹنٹس کر رہی ہیں میری سپگیٹیز اور ان کو میں بوائل کر لوں گی اور تب تک بوائل کر لوں گی جب تک کہ یہ بلکل کمپلیٹلی ریڈی ہو جائے ہنڈر پرسنٹ ہم نے ان کو ریڈی کر لینا ہے اتنے میں چکن ریڈی ہو گیا سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دو ڈشز آپ بنا رہے ہوتے ہیں ایک دش پہلے ریڈی ہو جاتی ہے ایک بعد میں ریڈی ہوتی ہے حالانکہ اتنا اب اتنے یئرز ہو گیا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے ایکسپیریئنس ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ مسٹیک کبھی کبھی ہو ہی جاتی ہے ابھی میں نے آئیل لیے تھوڑا سا اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے جی کارلک اور ساتھ میں جنجر اور انین اور ان کو میں اچھی طرح سے ساوتے کر لوں کہ جنجر کارلک کی روس میل چلی جائے ساتھ میں انین جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں یہ ساری کونٹیٹی انگریڈینٹس ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ ویجٹیبلز اور اب میں نے فلیم بہت تیز کر دیا ہے اور میں اس کو سٹر فرائی کر رہی ہوں تیز فلیم کے اوپر سٹر فرائی اتنا سے میں نے ایک دیڑ منٹ کیا ہے جس میں کہ ویجٹیبلز وائبران سے کلر کی ہو گئی ہیں سوفٹ بلکل نہیں کرنی تو ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کی ٹال دی ہے سپگیٹیز اب اس میں میں ساتھ ہی سوسیز بھی ڈالتی جاؤں گی جس میں ہے جی سب سے پہلے سویا سوس اور یہ ہے چلی سوس کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ہمیشہ یہ جہاں زیادہ سپائسی اچھی لگتے ہیں چلی سوس میری ختم ہو گئی تھی تو خیر اس کے علاوہ اس میں جائے گی کیچپ اور یہ ہے سالٹ اور یہ ہے وائٹ پیپر اور ایک چیزے دالنا بھول گی جو کہ ہے وینیگر انیویز کوئی بات نہیں پھر بھی الحمدللہ مسئی کی بن گئی تھی بس اس کو میں نے تیز آگ پر مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارے جو ریڈی ہو گئیں چومن یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور بس ہمارا جو فوڈ ہے وہ ریڈی ہو گیا کچھ ویجٹیبلز جو ہیں وہ بوٹم پہ لگی رہ جاتی ہیں پین میں تو اس کو ہم مستر ٹاپ پہ اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں گے تو اپنے آپ میں یہ ایک اچھی سی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے ہمیشہ سے جو چومن ہوتی ہے اس کی اور یہ چکن بھی ریڈی ہے چومن بھی ریڈی ہے اور ہمارا یہ لیٹ لنچ ہے نرلی ڈینر جو ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی تو یہ ہے جی میری پلیٹ اور میں اپنا فوڈ انجوائی کرنے لگی ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بہت انتظار کر رہے تھے اس چینل پر ویڈیوز کا اور ایم سوری میری آواز کے لیے لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ کام بھی کمپلیٹ کر لیا اس کے علاوہ میں پاس اور بھی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں میں انشاءاللہ ان کو بھی اپنی اسی آواز کے ساتھ اپلوڈ کرتی رہوں گی یا اتلیس آپ کو کانٹینٹ ملتا رہے گا اور آپ بھی انجوائی کریں گے اور میں بھی اپنا کام کرتی رہوں گی تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی دعا کریں ہم سب ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو ہر کسی کو چاہے کوئی ہم سے پیار کرتے ہیں یا ہیٹ کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو بیماریوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے بچائیں اللہ تعالی سب کو خوشیاں دیں بے انتہا اور سب کی سب جائز حجات کو اللہ تعالی قبول فرمائیں اور سب کو لمبی زندگی سے ہے تو خوشیوں والی دیں اور سب کو ایمان پر قائم رکھیں آمین سم آمین اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی